بسم اللہ الرحمن الرحیم ارز کیا انہوں نے کہ پاک ہے تیری ذات ہم نہیں جانتے مگر وہ کہ جو تُو نے ہم نے سکھایا بے شک تُو علم والا اور حکمت والا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمتا للعالمین وعلا آلکا واصحابکا حبیبیا سیدی محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و سنہ کے بعد درود السلام کا نظر آنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنزینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دو سو نوجوان ساتھیوں سورة الباقرہ کی آیت نمبر بتیس آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے زبن و زائل میں چند باتیں آپ کی گوشت گزار کرنی ہیں دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس آیت مقدسہ میں فرشتوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے پچھلی آیت مقدسہ میں فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا الہ الاعالمین خلافت کا حق دار آدم کیوں ہم کیوں نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے تو جب تمام تر چیزیں جیسے پچھے تفسیر میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام تر چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی ان کو سوال ہوا کہ اے فرشتوں کی جماعت اگر تم سچے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ خلافت کے حق دار تم ہو تو پھر ان چیزوں کے صرف نام ہی بتا دو تو جب فرشتوں سے نام پوچھے گئے تو انہوں نے جو کلام کیا جو جواب دیا اس کا ذکر اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ربزالجلال نے ان کی بے بسی ان کی بے کسی جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کی اور اتنا آحسن طریقہ اتنا سہنے طریقے کے ساتھ اپنی آجزی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھی اور ہمیں بھی سکھا دیا کہ اپنے رب کو اگر رازی کرنا ہے تو پھر یہ طریقہ اختیار کرو میرے ربزالجلال نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا قالو انہوں نے کہا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو سب ہی فرشتے مراد ہیں یا مقربین فرشتے جو ہیں وہ مراد ہیں یاد رکھئے کہ یہاں شیطان اس آیت مقدسہ میں یا اس اجزو انقصاری کے الفاظ میں شیطان شامل نہیں ہے شیطان جو ہے وہ حاصل تو پہلے ہی ہو چکا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک پتلا دیکھا وہ جیسے آکے فرشتوں کو گمراہ کر رہا تھا جیسے پیچھے تفسیر میں عرض کر چکا ہوں حاصد وہ اس وقت ہی ہو چکا تھا لیکن اس کا حصد ظاہر اس وقت ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو اس کا حصد جو ہے ظاہر اس وقت ہوا اس آیت مقدسہ میں فرشتے تمام ہی شامل ہیں لیکن شیطان لعین جو ہے وہ شامل نہیں ہے رب زلجلال نے فرمایا قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تیری ذات اب بات تو صرف اتنی تھی یہاں سوچنے والی بات یہ ہے جو فرشتوں نے ہمیں سکھا دیا یہ کلام کر کے کہ اپنے رب کو اپنے خالق کو راضی کرنا ہے تو پھر تیرا مالک ایسے راضی ہوگا اگر تو کوئی گناہ کر لے کوئی غلطی تیرے سے سرزد ہو جائے تو پھر اکڑ نہ تکبر نہ کر کہ میں نے یہ غلطی کی ہے بلکہ یہ طریقہ اختیار کر اگر تیرا مالک تجھ پہ راضی ہو جائے گا بات تو صرف اتنی تھی کہ انہوں نے سوال کیا رب زلجلال نے اس کے جواب میں کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو تو پھر چیزوں کو سامنے رکھا گیا ان کو جواب نہ آیا وہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ لا علم ملانا مولا ہم تو جانتے ہی نہیں ان چیزوں کے نام ہم جانتے نہیں لیکن فرشتوں نے طریقہ کیا اختیار کیا سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کی سب سے پہلے حمد بیان کی پاک ہے تیری ذات مولا پاک ہے تیری ذات شیطان لعین نے کیا کہا تھا بِمَا آغْوَيْتَنِي مولا تُو نے مجھے گمرا کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا شیطان مردود ہو گیا لیکن فرشتوں نے آجزی ان کے ساری اختیار کی سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کی مولا پاک ہے تیری ذات لا علم ملانا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہم تو زرے سے بھی ہلکے ہیں اصل توبہ کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے اصل جو گناہگار ہے اس کو توبہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اس کی حمد بیان کر اور پھر اپنی آجزی اس کے سامنے رکھ مولا تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں اگر تیری نگاہ رحمت نہ ہو تو پھر ایک ذرہ بھی اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے اصل توبہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی آجزی اس رب کے سامنے رکھ تو گناہ اس سے چھپاتا ہے جو ذات ایک ایک ذرے کی بھی خبر رکھتی ہے ربزالجلال نے اعلان فرمایا نا ان اللہ علیم بذات الصدور وہ رب کی ذات جو ہے وہ تیرے سینوں میں چھپے ہوئے جو راز ہیں اس کو بھی جانتی ہے تو اب گناہ کر کے تو اس سے کیوں چھپائے گا کیسے چھپا سکتا ہے تو پھر بہتر ہے نا کہ جس کو علم ہو تیرے عیب کا جس کو علم ہو اس ذات کے سامنے اپنے عیب ظاہر کر دے اقرار کر دے کہ مولا میں نے میرے اندر یہ عیب موجود ہیں میں نے فلا وقت میں فلا گناہ کیا ہے مولا میں اس کا اقرار کرتا ہوں فرشتوں نے ہمیں یہ سکھلا دیا یہ ان کی مہربانی ہے فرشتوں کا ہم پہ احسان ہے کہ اپنے رب کو رازی کرنے کا طریقہ فرشتوں نے ہمیں اس آج کے مقدسہ میں بتایا ہے سبحانہ کا پاک ہے تیری ذات لا علم لنا مولا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہاں مگر وہ جو کچھ تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے جو کچھ تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے کیونکہ فرشتیں سمجھ چکے تھے کہ جب رب زلجلال نے پوچھا سوال کیا کہ ان چیزوں کا صرف نام ہی بتا دو تو فرشتیں اسی وقت سمجھ چکے تھے کہ یہ ہمارا امتحان نہیں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہے کیونکہ امتحان اس چیز کا ہوتا ہے جس کا علم موجود ہو ہمارے بچے جو ہیں سال کے بعد کسی کتاب کا امتحان دیتے ہیں سال بھر اس کتاب کو پہلے پڑھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے جس چیز کو انسان جانتا ہی نہ ہو جس کتاب کا علم ہی موجود نہ ہو اس کا جواب وہ کیسے دے سکتا ہے تو فرشتے سمجھ چکے تھے کہ اس میں ہمارا امتحان مقصود نہیں بلکہ اس میں حکمت کوئی اور ہی چھپی ہے تو فرشتوں نے آرز کی انکا انتا بے شکتو العلیم بہتر علم والا ہے سب سے زیادہ علم والا ہے الحکیم اور بہتر حکمت والا ہے ہر علم تیرے پاس موجود ہے ہر تیرے علم میں ہر تیری بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہے میرے واضح القدر اس آیت مقدسہ سے ہمیں جو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی گوشت گزار کروں سب سے پہلا دعا کا طریقہ دعا کا طریقہ جو ہے اس آیت مقدسہ میں ذکر کیا گیا کہ جب بھی اپنے مولا سے مانگو پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرو اسی وجہ سے ہر نمازی نماز شروع کرتے ہی سبحانک اللہ بڑھتا ہے اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اس کے بعد اپنی عرض و معروض ہوتی ہے کہ مولا ہم گناہگار ہیں پھر جو دوسرا فائدہ یہ بھی دوسرا سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جیسی منگتے نے سوال کرنا ہو جیسا سوال کرنا ہو اس سوال کے مدد مقابل ویسا ہی اس رب کی حمد بیان کرو اگر گناہوں سے توبہ مانگنی ہے تو پھر کہو مولا میں بہت گناہگار ہوں میں بہت سیاہگار ہوں بہت بڑے بڑے گناہ میں نے کیے لیکن تو غفار ہے تو بخشنے والا ہے تو بہت بڑا مہربان ہے اگر رزق مانگنا ہے تو پھر کہو مولا میں تیرا منگتا ہوں تیرے در پہ آیا ہوں تیرے در پہ جھکا ہوں تیرے علاوہ کوئی ذات بھی نہیں جس سے میں مانگو کوئی ذات نظر نہیں آتی اگر کسی سے میں مانگتا ہوں تو میری نظر جھک جاتی ہے اس کی نظر تکپر سے اٹھ جاتی ہے کہ فلاں بندے نے میرے سے دس روپے مانگ لیے مولا میں نے تیرے سے مانگا ہے اور تیرے سے مانگنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کیوں نہ مانگوں تو میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا خالق ہے تو میرا رازق ہے تو میرا مالک ہے سب کچھ تیرے سے تو مانگنا ہے تیرے علاوہ کسی دروازے پہ کیوں جاؤں جائے تو وہ نا در بدر تو وہ بھٹکے نا کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو جس کا کوئی رازق نہ ہو جس کا کوئی خالق نہ ہو میرا خالق موجود ہے میں نے جو کچھ مانگنا ہے جب بھی مانگنا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ میں تجھ سے مانگوں گا اور تو ہی مجھے دے گا دعا کا اصل طریقہ یہ ہے اپنا سب کچھ اس کے سامنے ظاہر کر دو اقرار کر دو مولا میں بہت گناہگار ہوں تو پھر جب اس کے خزانے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے بعض اوقات علماء اقرام فرماتے ہیں حضراتِ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے انسان وہ کچھ مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا وہ کچھ بھی مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مہربان رب وہ رب جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ بیار کرنے والا ہے وہ رب اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتا وہ نہیں دیتا کیونکہ وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز جو اس نے مرے سے مانگی ہے اگر میں اس کو دے دوں گا تو یہ اس کے لیے نقصان دے ہے قاب الحکیم کبھی بھی میٹھی دواء جو اثر نہ رکھتی ہو اگر کوئی مریض کہے کہ مجھے کڑوی دعا نہ دینا میٹھی دواء ہی دینا اگر وہ میٹھی دواء اثر نہ رکھتی ہو تو قاب الحکیم کبھی بھی کڑوی میٹھی دواء اس کو نہیں دے گا اگرچہ وہ کڑوی ہو لیکن قاب الحکیم کو پتا ہے کہ یہ کڑوی دواء ہے اس کے باوجود اس کا اثر بہت جلدی ہونے والا ہے تو میرے واجب القدر اس رب سے ہر وقت مانگتے رہو اس رب سے ہر وقت مانگتے رہو جو کچھ تیرے حق میں بہتر ہوگا وہ ذات تجھے ہر حالت میں عطا کرے گا بعض اوقات فوراں دعا قبول ہو جاتی ہے بعض اوقات کچھ لمحے بعد دعا قبول ہوتی ہے بعض اوقات انسان نے جو کچھ مانگا ہوتا ہے وہ نہیں عطا ہوتا اس کے عفض کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے بعض اوقات انسان نے جو کچھ مانگا وہ بھی نہ عطا کیا اس کے عفض بھی کچھ نہیں عطا کرتا لیکن وہ دعا جو ہے کل بروز قیامت اس کا عجر تجھے ضرور ملے گا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جب جنتی نعمتیں دیکھے گا جب نعمتیں دیکھے گا نعمتوں کا جب پہاڑ دیکھے گا کہ اتنی نعمتیں کیونکہ وہ محفوظ کر لی جاتی ہیں وہ دعائیں محفوظ کر لی جاتی ہیں جب اس کا عجل اس کو قیامت والے دن میرے محبوب نے فرمایا کہ جب اس کا عجل اس کو قیامت والے دن ملے گا تو پھر وہ اتنا خوش ہوگا اور دعا کرے گا تمنا کرے گا کہ مولا دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ساری ہی ساری محفوظ کر لی جاتی ہیں اور اس کا عجل جو ہے ان کا عجل جو ہے قیامت والے دن مجھے مل جاتا یعنی اتنی اعلی نعمتیں قیامت والے دن اس دعا کے عفض تجھے ملیں گی اس وجہ سے اے میرے بھائی ہر وقت اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی اور اس کی ربوبیت اس سے دعا مانگتا رہا کر یہاں تیسرا سبق یہ بھی ہمیں حاصل ہوا لا علم علانہ سے یہ ہمارے علماء اکرام کے لیے یہ پیغام ہے تفسیر کبیر والوں نے یہاں ایک حقایت بیان کی ہے کہ ایک عالم دین سے ممبر پر بیٹھے ہوئے کسی نے ایک مسئلہ پوچھ لیا تو اس نے اپنی آجزی کا اور لا علمی کا اظہار کر دیا کہ بھائی میں نہیں جانتا فیل وقت میرے ذہن میں موجود نہیں ہے ہمارے علماء کیا کرتے ہیں بعض تو ایسے جھٹک دیتے ہیں انسان بندے کو ایسے مطلب لہجہ ہی ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ویسے ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے وہ ڈرتے مارے دوبارہ اپنے مولانا صاحب سے سوال ہی نہیں کرتا کہ مولانا صاحب کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ بدعقیدہ ہے دوسرے عقیدے سے یہ تعلق رکھنے والا ہے یہ جان بوجھ کے مشکل سوال کرتا ہے اللہ کے بندے مشکل سوال تیرے سے تو کرنی ہے تجھے جو مسلح پہ بٹھایا ہے اپنی رہبری کے لیے بٹھایا ہے اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تیرے سے تو آ کے پوچھنا ہے اگر تو اس قابل نہیں تو پھر مسلح پہ کیوں بیٹھا اگر ٹھیک ہے بندہ بشر ہے پھر بعض علماء اکرام جو ہیں میں علماء نہیں کہوں گا بعض بندے ایسے بھی ہیں مسلح پہ بیٹھتے ہیں لیکن اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے ان کو پتہ ہے کہ اگر اس مسئلے کا مجھے جواب نہیں ہے میرے پاس موجود نہیں ہے ذہن میں نہیں ہے یا میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آسانی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے وہ جھوٹ اس کا جواب دے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں جھوٹا جواب دے دیتے ہیں آئیے فرشتوں نے ہمیں کیا سکھایا فرشتوں نے کہا لا علماء لنا مولا ہم نہیں جانتے تفسیر کبیر والوں نے فرمایا کہ اس عالم دین نے اپنی عاجزی اور لاعلمی کا اظہار کر دیا حالانکہ ممبر پر بیٹھا تھا اس بندے نے اس سائل نے کہا کہ اگر آپ جاہل ہیں تو پھر ممبر کے اوپر کیوں بیٹھے تو اس عالم دین نے کہا کہ جس حد تک میرے پاس علم ہے میں ممبر پر بیٹھا ہوں اگر میں جھوٹ کا سہارا لیتا تو آسمانوں پر اڑنے لگتا یعنی تیری واوا سننے کے لیے میں جھوٹ کا سہارا لے لیتا تو پھر تو میں آسمانوں پر پہنچ جاتا اب جتنا میرے پاس علم ہے میں ممبر پر بیٹھا ہوں اس حد تک میں ان سے بیٹھا ہوں اللہ اکبر رکو تعالیٰ کرم فرمائے اللہ اکبر رکو تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے اللہ اکبر رکو تعالیٰ حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات قرآن پاک تو سمجھنے کی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سمع آمین وآخر دعوانا الحمدللہ